اس دنیا میں وہی جیت سکتا ہے جسے شکتی کا صحیح استعمال کر جیت حاصل کرنے کی طریقے کے بارے میں پتا ہو یہ دنیا آج بھی شکتی شالی لوگوں کے آگے سر شکاتی ہے اور شکتی شالی بننے کیلئے آپ کو کچھ باتوں کے بارے میں جان دیرا چاہیے اس کتاب نے آپ کو انہی باتوں کے بارے میں جانکاری دی ہے کیا آپ اپنے باس کو خوش کرنے کیلئے بہت محنت سے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے سمارٹ کام کے ذریعے اپنے باس کو خوش کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ غلط سوچتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اگر آپ اپنے باس کو محنت کر کے خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے ایگوں کو چوٹ پہنچائیں گے کیونکہ باس سارے کرمچاریوں میں سب سے اوپر رہتا ہے اسی لیے اسے سب سے سمارٹ رہنا بس اندھ ہے اگر آپ ان سے سمارٹ بننے کی کوشش کریں گے تو انجانے میں ہی آپ ان کے ایگوں کو چوٹ پہنچائیں گے اس کے علاوہ آپ ان کے اندر یہ ڈر بھی بیتا کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ اپنی محنت سے ان کی جگہ لے لے گے اگر آپ کے باس کو ایسا لگا تو وہ آپ کو کام سے نکال دیں گے اسی لیے آپ اپنے باس کو یہ یقین دلائیں کہ وہ اپنے گروپ میں سب سے سمارٹ ہیں آئیے ہم ایک مہان سائنٹسٹ گیللیو اور گیللیو کے ایکزامپل کو سمجھنے کی کوشش کریں گیللیو کو اپنے ریسرچ کیلئے پیسوں کی ضرورت تھی انہوں نے حالی میں جیپیٹر کی چوتھے چاند کے بارے میں پتہ لگایا تھا انہوں نے اپنی سکوچ کو اپنے راجہ کاسمینو 2 سے سمبندت بتایا کاسمینو 2 کے تین بھائی تھے گیللیو نے کہا کہ یہ چاند چاند کاسمینو 2 اور ان کے تین بھائیوں کو دکھاتا رہا ہے اور جیپیٹر کاسمینو 2 کے پتا کاسمینو 1 کو دکھاتا ہے اس کے بعد گیللیو کو راجہ کی دربار کا فلوسفر اور میتماٹیشین بنا دیا گیا اس طرح سے آپ اپنے باز کا دل جیت کر اپنا فائدہ کر سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی شیر کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے شیر سب سے پہلے دو قدم پیچھے جاتا ہے جس سے اس کی شکار کو لگتا ہے کہ وہ ڈر کر بھاگ رہا ہے اس سے شکار ایک دن نشچند ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہ سرکشت ہے لیکن تب ہی شیر کھوٹ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے آسانی سے مار دیتا ہے آپ کو اپنی کامپیٹیٹر سے جیتنے کیلئے کوئی جیسے ہی پیدرے اپنانے ہوں گے آپ سب سے پہلے اسے کنفیوز کیجئے آپ اس کی سامنے ایسی حرکتیں کیجئے جس سے وہ یہ نہ سمجھ پائے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں پھر جب آپ دیکھیں کہ وہ پوری طرح سے کنفیوز ہو چکا ہے تب آپ اس پر حملہ کیجئے اگر آپ لوگوں کو دکھا کر کام کریں گے تو وہ اس کی راتے کے بارے میں جان جائیں گے اور اس سے آپ کی اخلاف استعمال کر لیں گے اسی لئے آپ اپنے کام کرنے کی طریقوں کو چھپا کر رکھیں اگزیمپل کیلئے آپ 1972 کا چیز میچ رہ لیجیے جو بابی فیشر اور بیرس سپیسکی کے پیچھ ہوا تھا جس دن میچ تھا اس دن فیشر جانبوچ کا لیٹ آیا وہ بار بار روم سے ہو رہے شور اور لائٹ کے بارے میں شکاہت کر رہا تھا حالانکہ اسے اصل میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ بوریس کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ سکر رہا تھا وہ کچھ غلطیاں بھی کر رہا تھا جسے بوریس سمجھ نہیں پا رہا تھا بوریس نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ فیشر وہ غلطیاں جانبوچ کر رہا تھا یا اپر کسی اور وجہ سے انت میں جب بوریس پوری طرح سے گنفیوز ہو گیا تب فیشر نے چال چلی اور وہ ورلڈ چامپئن بن گیا اس طرح سے آپ دوسروں کی سمجھ کے ساتھ کھیل کر ان پر جیت حاصل کر سکتے ہیں شاید آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں طاقت کی ضرورت تبی ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو ورنہ اچھا کرنے کے لیے تو پیار ہی کافی ہے یہ کہاوت بلکل سچ ہے اگر آپ کو کسی سے اپنا کام کرانا ہے تو اس کی لیے پیار کا راستہ ہی سب سے اچھا راستہ ہے حالانکہ آپ زبردستی کر کے بھی اپنا کام کر آ سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو کچھ سمجھ تک ہی فائدہ ہوگا ایک سمجھ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب وہ وقتی آپ سے طاقتور ہو جائے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہ چلے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ پیار کا راستہ اپنا ہے آپ لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کی بھاپناوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے پھر اپنی مرضی سے آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگزامپل کے لیے اب چین کے راجہ شنکو لیاؤں کو لینجی راجہ مینگو نے لیاؤں کے خلاف یود کا اعلان کر دیا تھا جب یود شروع ہوا تب لیاؤں نے مینگو کی سینہ کو قید کر لیا اور مینگو کو ان سے الگ تر دوسری جگہ پر رکھا مینگو کو لگنے لگا کہ اب اسے مار دیا جائے گا لیکن اس کے خاترداری کی گئی اسے اچھا کھانا دیا گیا اور اس چیتاونی کے ساتھ آزاد کیا گیا کہ اگر اس نے پھر سے حملہ کیا تو اسے مار دیا جائے گا مینگو نے آزاد ہونے کے بعد پھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی اس بار پھر سے لیاؤں نے اسے پکڑ کر اس کی خاترداری کیا اور چھوڑ دیا لیکن مینگو نے پھر حملہ کیا اور اس طرح سے جب اس نے ساتھ بھی بار حملہ کیا تب لیاؤں نے اس کے ساتھ پھر وہی غفار کیا اس بار مینگو نے گھٹنے ٹیک دے اور پھر اس نے کبھی حملہ نہیں کیا